موسیقی سارا صاف کر لیا برتن دھوکے میں نے سارا کچن صاف کر لیا سنگ پی دھو لیا اور یہ تھوڑا سا چولہ بھی صاف کیا ہے اس کے بعد سے کوکنگ ہوگی تو دوبارہ کروں گی یہ میں اپنے ہزبن کے لئے بوائل کھانا بناتے ہوں یہ ڈیلی روٹین پہ کبھی سبزی ہوتی ہے کبھی چکن ہوتا ہے اور کبھی دال ہوتی ہے اس طرح سے بغیر بھگار کے تو یہ میں نے لوکی چڑھائیوی اس میں میں ٹیماتر ڈالے ہیں آج جب میں اپنے پوتے کے لئے وہ مٹن بار بیکیو بریانی بناوں گی تو اس کے لئے میں نے پیاس فرائی کر کے رکھ لیا ہے اتنی سخت گرمی ہے کہ بس کچن میں آنے کو دل نہیں کر رہا دیکھیں کیا کیا جائے ڈیلی روٹین کا کام شروع ہو گیا ہے یہ بریانی کے لئے میں نے مٹن و بالنے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ بادام پستے ہیں اس کو میں نے رات کو بھگویا تھا بچھیل کے میں اس کو باری کاٹ کے اور فریز کروں گی اچانک ضرورت پڑتی ہے یہ آج ہماری جو مزدوروں کے لئے ہم کھانا دیتے ہیں ان کا آج روٹین کا ہے ایک دن سبزی ہوتی ہے ایک دن چکن یا گوش ہوتا ہے ایک دن دال ہوتی ہے پھرستر سے ایک دن ایک دن ہوتا ہے تو آج چکن کی باری ہے آج سات لوگ ہیں ویسے کبھی کبھی تیرہ چودہ بھی ہو جاتے ہیں بس بریانی کی بس میں تیاری شروع کر رہی ہوں یہ جس تیل میں میں نے پیاز فرائی کیا تھا وہ ہے اس کے بعد سے بس کام شروع ہو گیا ہے بس اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پہ یہ گرمی آسان ہو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن کیا کر رہا یہ چیزیں بھی تو ضروری ہوتی ہیں بس یہ ہے کہ میں نے اپنے وہ چوکدار کو باقی جو چیزیں ہیں بریانی کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تماتر، حریمیت، حردنیا، پودینہ کیونکہ پودینہ، حردنیا ایک دن منگواؤ تو دوسرے جن وہ خراب ہو جاتا ہے فورم فریج میں بھی رکھو نا دو تین دن کے اندر اندر استعمال کرو یہاں پر اتنی بڑی بڑی گھوٹیاں دیتے ہیں اور وہ پہاڑی پودینہ بلکل فریش ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے بعد سے بھی یہ جو ہے نا وہ مرجا جاتا ہے تو بس ابھی اس کے بعد سے پھر میں دیکھوں ابھی میں روٹین کام شروع کر رہی ہوں اور اللہ کرے ہم پہ یہ آج کا دن بہت آسان ہو بہت سخت گرمی ہے اللہ تعالی ہم پہ اپنی میربانی کرے میں آج مطن باربیکیو بیریانی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے داول کے لئے پانی اوبالنے کے لئے رکھاوا ہے اور مطن میں نے اوبال لیا تو وہ جلدی بن جائے گے اس میں میں یہ لونگ اور گرم مسالہ اور تیز پتہ ڈال رہی ہوں اس میں میں نے ہری مرچے اور پودینہ دھنیا ڈال دیا ہے اب اس میں میں یہ دو ٹیبر سپون بھر کے نمک ڈال رہی ہوں اب یہ پانی کو اوبال آ جائے گے تو پھر میں میں شامل کر دوں گی وہ چاول چاول جو ہے نا وہ چیلہ چاول ہیں آدھا کلو ہیں اور گوشت سات سو پچاس گرام ہے دوسری طرف میں نے پیاز جو لال کی تھی اسی تیل میں لائٹ چلی گئی ہے جو پیازوں میں نے لال کی تھی اسی تیل میں میں یہ یہ میں نے تھوڑا سی پیاز چھوڑ دی تھی لائٹ پھر آ گئی ہے آپ کو کیا اندازہ ہے کہ کے پی کے میں لائٹ نے کیا مزاک بنا کے رکھا ہوا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سی پیاز چھوڑ دی تھی اب میں نے نیچے چولیا جلا دیا ہے اور اب اس میں میں یہ تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے تو یہ یہ لال مرچے ایک ٹیبل سپون ہافٹی سپون حلدی ہے ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے یہ وہ ہے لائچی پاورڈر ہے یہ ڈیٹ ٹیبل سپون اڈرک لسن کا پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون یہ پیساوہ دھنیا ہے اور یہ ایک بڑی سائز کی پیاز لے کے میں نے اس کو براؤن کر لیا ہے باقی ایک بڑی سائز کی پیاز میں نے الگ دونوں کٹھی کی تھی لیکن وہ آدھا اس میں ڈالوں گی آدھا چاول میں ڈالوں گی تو ٹھیک ہے میں اس میں یہ سارا سب کچھ ڈال دوں گی ساتھ میں یہ گوش کی یخنی نکنی ہے وہ بھی ساتھ میں ڈال دوں گی اب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے مسالہ اس میں میں یہ گوش اور آلو دونوں اکٹھے ڈال دوں گی میں نے تھوڑا سا نمک اور ایک ٹی سپون لسن اور ادھرک کے ساتھ ہوبال لیا ہے اور اس میں میں ابھی تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں کہ اس کا فلیور اس میں آ جائے بس اب اس میں سابت گرم مسالے میں ڈال رہیں اس میں بھون گیا ہے اس کو میں بھون لیا ہے اب اس کو میں کوئلے کا دھوہوں بھی دوں گی لیکن پہلے یہ اچھی طرح سے ڈال جائے یہ آلو اگر ہے تھوڑی سی کسر اس میں ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں میں یہ ٹیماتر ہری میرچ ادھرک اور ہردھنیا ڈال رہے ہیں ساتھ میں 3 تیبل سپون بھر کے دہی ڈال کے نمک میں نے گوش پہ بھی ڈالا تھا ابھی میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سا فود کلر ہے میں ابھی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اوپر سے ڈال رہی ہوں مجھے فود کلر زیادہ پسند نہیں ہے لیکن جس کے لئے میں بناتی ہوں اپنے پوتے کے لئے اللہ اس کو زندگی تندرستی دیں اس کو یہ بہت ذرا اچھا لگتا ہے پیلا پیلا اور اورنج اورنج اس کو میں پکانے کے لئے رکھ لئی ہوں دوسری طرف میں نے یہ الائکی ہے چھے ہیں تیز پتہ ایک بڑا یہ جائفل ہے اور جاویتری ہے اس کو میں پیس لوں گی جب میں لیئر لگاؤں گی نا تہل لگاؤں گی تو یہ اس کے پر پھر ڈالوں گی ٹھیک ہے ابھی جب تک یہ اس کو میں پھر ابھی بڑا دیل بارد بارد بھی دھونوں گی دھونوں گی کوئی لے گا یہ گوش تیار ہو گیا ہے اس کو میں ابھی دھونوں دے رہے ہوں اس میں پہلے میں ایک ٹیبل سپون کیورا وارٹر ڈال رہے ہوں اس سے زیادہ نہ ڈالیں پھر بہت زیادہ کشگو ہو جاتی کیونکہ لائچی وغیرے بھی سب ڈالی ہوئی ہے تو ابھی میں اس کو دھونوں دے رہے ہوں میں یہ اس پہ اکو پر میں یہ میں نے تیل ڈال دیا ہے اس کے دو تین منٹ سے زیادہ میں اس کو دھون نہیں دوں گی ورنہ نقصان دے ہوتے اور سارا دھون دھون ہو جاتا ہے مشکل سے ایک ڈیڑھ منٹ دو تین منٹ پی نہیں ایک ڈیڑھ منٹ تک پھر میں ابھی اس کو اسمبل کروں گی اس کو میں نے دھون دے لیا ہے اب اس میں جو چاول میں نے ابالے تھے اس کا تھوڑا سا پانی ہے وہ میں نیچے ڈال لیتے ہوں کیونکہ وہ سیلا رائس ہیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ وہ لیتے ہیں اس کے اوپر میں آدھے چاول ڈال لیتے ہوں اس کے اوپر میں نے آدھے چاول ڈال دیئے ہیں اور یہ ٹیماتر اور ادھرک اور دھنیا پدینہ یہ میں نے رکھا تھا چھوڑی سی تلی بھی پیاز ہے یہ جو میں نے وہ سفید ہی لائچی تھی چھے اور آدھا ٹکڑا جائفل کا تھا اور تین پتے جاویتری کے تھے اور ایک ٹیس پتہ تھا وہ میں نے پیچ لیا تھا اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا سا ڈالوں گی ابھی ڈال رہی ہیں میں تھوڑا سا اوپر ڈال کے پورا نہیں ڈالوں گی اب اس کے اوپر میں اور چاول ڈال اب اس کے اوپر میں باقی کے پیاز ڈال رہی ہوں یہ تھوڑا سا وہ داچینی اس کا پاورڈر تھا اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ سائد پہ میں تھوڑا سا کلر ڈال لیتا ہوں اور اسی سے میں نے گھی نکال کے تیل جو گھی تھا جو بھی تھا وہ میں نے نکالا تھا وہ میں اس کی اوپر ڈال رہی ہوں ہم لوگ زیادہ تیل گھی کے استعمال ہی کرتے ہیں اور چاول میں تو بلکل نہیں اچھا لگتا ٹھیک ہے جی میں ابھی اس کو پانچ منٹ تیز آنچ پہ رکھوں گی پھر دس منٹ جو ہے نا میڈیا مانچ پہ اور پھر جب دس منٹ بعد میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور یہ بند پڑا رہے گا اس کے بعد سے پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی نمک وغیرہ سارا میں نے چک لیا ہے ابھی بریانی تیار ہو گئی ہے کشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ وائٹ چاول میں تھوڑے سے الگ کروں گی کبھی کبھی ہمارے قریب قریب رشتے دار رہتے ہیں کبھی 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 تو بچوں کے لیے وہ تھوڑا سا رکھلو نہیں ہو سکتے کوئی کوئی آ جائے میں ابھی اس کو ڈش آؤٹ کروں ابھی بریانی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے نیچے سے تھوڑا سا بھی نہیں لگا نیچے جو میں نے وہ چاول کا پانی یا آپ سادہ پانی یا آپ کے پاس گوشت کی بچی یخنی ہو نیچے سے تھوڑی سی ڈال دیں تو چاول بلکل نہیں لگتے اور ٹائمنگ یہی رکھیں تیز آنچ پہ رکھیں دس منٹ ٹک میڈیم پہ اور پھر اس کے بعد بند کر کے دس پندرہ منٹ تک بند پڑی رہے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے نیچے سے بلکل نہیں لگتا ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل زائے کے کے پی کے کوکنین ویلاؤک کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ضرور کمنٹس کریں ٹھیک ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ ابھی بریانی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ بھی ضرور بنائیں اور میرے چینل زائے کے پی کے کوکنین ویلاؤک کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ضرور کمنٹس کریں ٹھیک ہے جی اللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی